تو آسا ہی شورتہ کے خلاف سممان لٹھانے والوں کے خلاف اب بدجیویوں کا دوسرا پکشبی سڑک پر آ گیا انپم کھیر کی اگوائی میں بولیوڈ اور کلا جگت کے کچھ دکھ مارچ پور انڈیا نکال رہے ہیں انڈیا گیٹ سے شروع ہو کر یہ مارچ راشپردی بھون تک جائے گا بلکہ نیشنل میوزیم سے اس مارچ میں عام لوگوں سے بھی شامل ہونے کی اپیل کی گئی ہے بھارت سہی شورت ہے اور اس کو لے کر ہستاکشہ ربیان جلے گا اور راشپردی کو گیا پنچوں پر جائے گا راشپردی نے انپم کھیر کی اگوائی والے مورتشاہ کو دوپہر ایک بجے کا وقت دیا ہے موسمی سنگھ ہمارے ذات ہے موسمی سے سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حال ہے لیکن اس سے پہلے مارچ شروع ہونے سے پہلے انپم کھیر نے کیا کہا ماری میٹنگ ہوئی سائتتگاروں کے ساتھ پویٹس کے ساتھ اوارڈ وینرز کے ساتھ لکھوں کے ساتھ کویوں کے ساتھ جن کا یہ ماننا ہے کہ دیش پرگتی کی اور چل رہا ہے دیش میں بہت ہر دیش میں اتا چڑھا ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ کہنا دیش کو کی دیش انٹولرنٹ ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے لوگوں کا کام ہے کہنا لوگ اپنی کمزوری چھپاتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی پر آروپ لگا کر مگر یہ مارچ ہندوستانی لوگ نکال رہے ہیں انڈینز نکال رہے ہیں ایک ایسے لوگ سوچ رہے ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جو یہ افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں انٹرنیشنل سرکٹس میں کہ ہندوستان ایک ٹالرنٹ دیش نہیں ہے کل میں نے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل میگزین میں پڑھا جس کی ہیڈلائن تھی انٹولریبل جب میں نے وہ پڑھا تو مجھے بہت ہی غصہ آیا سب ہندوستانیوں گھصہ آنا چاہئے ہمیں راشت بھکت کیسے بننا ہے یہ ہمیں کسی دوسرے دیش سے نہیں سیکھنا ہے اور نہ ہی کچھ ایسے لوگوں سے سیکھنا ہے جن میں راشت بھکتی کی بھاونا شاید تھوڑی کم ہے میں ان کے مولک ادھکاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا راشت بھکت ہونا یا راشت کے بارے ہم بات کرنا کوئی غلط بات ہے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں انڈیپینڈنس کو روز سیلیبریٹ کرنا چاہیے پندر آنگست 1947 کو ہم کو آزاد ہی ملی بھر اس کے بعد ہر دے ہمارا انڈیپینڈنس دے ہے تو آج بھی ہمارا انڈیپینڈنس دے ہے آپ لوگ سوالے کیا راشت بھکت کی بھکتی کی دیبنشن یہی ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سائید کر رہا ہے وہ راشت بھکت ہے جو ڈائسنڈ کر رہا ہے وہ راشت بھکت نہیں ہے کون ڈیفائن کرے گا اس نائشنیزم کو ساں آپ لوگ ڈیفائن کریے جو کیمرہ کی پیچھے جتنے لوگ ہیں کیا آپ لوگ راشت بھکت ہیں اور اگر آپ راشت بھکت ہیں تو کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا انٹی ایف اسٹیبلشمنٹ کے بات کر رہے ہیں جس بکوز آپ کیمرہ کی پیچھے سے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کم ہندوستانی تھوڑا ہیں آپ شاید مجھ سے زیادہ بڑے ہندوستانی ہیں آپ کا جذبہ جو ہندوستانیت کے لئے لے کر ہے مجھ سے بڑا ہے کیونکہ آپ روز دیش کو سامانے کرنے کے لئے دونوں پکش ظاہر کرتے ہیں اگر آپ ایک پکش ظاہر کر رہے ہیں اور دوسرا پکش ظاہر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہمارے دیش میں بہت بڑا پراجاتنتر ہے بہت بڑی فریڈم آف سپیچ ہے تو کوئی کسی گوٹ سے نہیں جڑا ہوا ہم سب آپ اور میں اور آپ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یہ ہزاروں کروڑوں ہندوستانی وہ سب ہم ایک ہیں یہی پیغام ہم دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو سیدھے طور پر انپم کھیر نے کہا ہے کہ یہ ہمیں باہر سے سیکھنے کے آوشکتہ نہیں ہے ہمارے دیش میں ٹالرنس بہت ہے اور ایک طبقہ جو باہر نکلا آئے یہ کہنے کے لئے کہ ہم انٹالرنٹ ہیں یا ان کو ان کا جواب ہے موسمی سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ ہے موسمی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے اب کتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کس فیلڈ سے یہ لوگ آئے ہیں دیکھیں نشانت ابھی ہم اس سمیل نیشنل میوزیم کے پاس ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ اکھٹا ہوئے ہیں بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگا رہے ہیں تمام یوہا ہیں کچھ بدھی جیوی ور کے لوگ ہیں اورٹنیری سیٹیزنز ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں مارچ فور انڈیا یہی نعرہ دیا ہے انوپم کھیر میں اس مارچ کا یہ جتانے کے لئے کہ بھارت جو ہے وہ ٹولرنٹ ہے اور اس میں حصہ لینے کے لئے نہ صرف ڈلی سے بلکہ دور دور سے لوگ آئے ہیں حالانکہ ابھی صبح صبح بھیڑ اکھٹا ہونا شروع ہوئی ہے یہ نیشنل میوزیم سے بورٹ کلپ درک جائیں گے اور اس کے بعد آگے مارچ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ایک بزرگ تمپتی ہے میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں لیکن ہر دن